ان کو صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو وہ بولیں وہ فائدہ جو باقی بولیں کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کسانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کیا ان کے حق کا ہے کیا ان کے ادھکاروں کا نہیں ہے کیا ان کو اچھے دن دکھائے گا یا برے دن دکھائے گا یہ دکت اس سرکار کے ساتھ یہ ہے وہ اہنکار سے آتی ہے ستہ کے اہنکار سے آتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے جو باقی بول رہے ہیں سب غلط بول رہے ہیں اگر آپ بولیں تو آپ دیش پریمی باقی بولیں تو دیش دروہی یہ اسی کا ایک اور انجاب ہے اور ایک اور کہانی ہے بار بار کسان خود آ کر کہہ رہے ہیں اتنے سارے کسان مہا پنچائت آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں میں بھیڑ آ رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کسان بھائی بہن بورڈر پر کھڑے ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کیا ان کے ادھیکار ہیں کیا ان کے ہتکا ہے کیا ان کے ہتکا نہیں ہے اور بار بار جب سرکار سے مانگ یہ کر رہے ہیں کہ اس بل کو ٹھیک طریقے سے سب سے سہمتی لے کر آپ اس کو پاس کریے تو سرکار کو اس میں دکت کیا ہے ان سے بات کریے ان سے بات چیت کر کے کوئی سلیوشن نکالیے بار بار یہ کہہ دینا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سہی اور جو ہم نے بل لائے وہی پتھر کی لکھیر ہو گیا اور اس میں ہم کچھ انتر نہیں لاسکتے ہیں آپ نے بیرکیڈنگ کی آپ نے کیلے ٹھوکی آپ نے دیوار کھڑی کی آپ نے ان کے پانی کا کنیکشن کھاٹا آپ نے رات میں لاتھی چارج کیا آپ نے ٹیئر گیس چلایا آپ نے ہر طریقے سے اس آندولن کو ختم کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو ڈیمین بھی کرنے کی کوشش کی آپ نے آندولن کاریوں کو بتا دیا کہ یہ خالستانی ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ نقسلی ہیں یہ جہادی ہیں یہ آتنکوادی تک بھی ان کو قرار کر دیا گیا ہے تو جو آج ان کے ساتھ برثاو ہو رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا دیش کا کسان ہمارا دشمن ہو گیا ہے کیا سرکار یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ان کو اپادی دی جاری ہے وہ سرکار اس سے سہمت ہے ارے اتنا ہی آپ کو کرنا تھا تو چائنا کی بورڈر پہ کرتے چائنا اس طریقے سے illegally ہماری لینڈ کو occupy کرے بیٹھا ہے اور سرکار کے مہنے سے چائنا شد تک نہیں نکل رہا ہے یہ شرمناک ہے اندولن کرنے کے بہانے سے پچھلے دو ڈھائی مہینوں سے جو ویدھو سک راجنیتی دیش میں چل رہی ہے اس سے سارا دیش اور وشیش روپ سے دیش کے کسان پورنتہ اوپ چکے ہیں اور جہاں کرونا کی مہاماری سے جوز کر دیش اور سماج کھڑا ہو رہا ہے اور سامانیہ ستھی کی اور جا رہا ہے اس وقت یہ روڑے ڈال کر سامانیہ ستھی نہ آئے دیش اپنے پر اوپر کھڑا نہ رہے اس کے لیے جو جانبوش کر یہ سارے کارن میں کیا جا رہا ہے اس کا بھی بہت برا اثر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اگر کسان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اصلی کسان ہے جو کھیتی میں خود پریشرم کرتے ہیں اور جن کو ان سارے کانونوں کا برنام کیا ہے یہ معلوم ہے وہ کسان اس ویدھو سک اندولان سے دور رہے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی